نمسکر ساتھیو ایو رجل جیس مرام میں آپ کا سواکت ہے میں امار شہک آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیا جرسی گائی ہے یا ایدی گائی ہے تو اس کا دودھ سچ میں ہی کیا نقصان دائق ہے اس مسئلے پر آج ہم بات کریں گے وستار سے تو اس لئے ویڈیو کے ان تک ہم ار ساتھ بنے رہیں حال کے ورسوں میں دیش ویڈیش میں اس مسئلے پر کئی ادھین ہوئی ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ گائی کی دو ویڈیشی نسلیں زرسی اور ایچپ دودھ بھلے ہی زیادہ دیتی ہے پرانتو ان کے دودھ یا پھر ان کے اتفاد کے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہے کئی ادھین تو انہیں گائی ماننے تک کو بھی تیار نہیں ہے یہ اپنے مول روپ میں یوروپ کا عرص نامک جنگلی جانور تھا جس کا یوروپیا لوگ شکار کیا کرتے تھے چونکہ جنگلی جانور ہونے کے کارن ان کا شکار ہے وہ کرنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا اس لئے کئی جانوروں کے ساتھ اس کے پرزنن کروا گیا انت میں دیشی گائی کے ساتھ پرزنن کے بعد جرسی پجارتے کا وکاس ہوا ہیوروپ میں ان کے دودھ کو شیدھے شیدھے پینے ہوگے نہیں سمجھا جاتا ہے یعنی ٹریٹ کرنے کے بعد ہی بازار کے اندر پھیجا جاتا ہے جرسی گائی کی ادھیتہ والے دیش ڈینمارک و زنمنی میں تو جرسی گائی کے دودھ کو سپید جہر تک کی سنگیہ دینے لگے ہیں یا پھر کہا جانے لگا ہے وہاں پر تو چائے بھی بینا دودھ کی پیتے ہیں ایک سودھ کے انسار اس کے دودھ میں کیسومورپین نامک ایک رسائن پہ جاتا ہے جو ایک طرح کا دھیمہ جہر ہوتا ہے جسے کینسر انچرکت چاپ سمیت کئی بیماریوں ہونے کا خطرہ رہتا ہے تثہ ان گائیوں میں ایک بیماری ہوتی ہے میڈ کاؤ ڈشیس اس بیماری پر بہت گائی کا یعنی کوئی ماس کھاتا ہے تو یہ بیماری اس کے اندر پنے کا خطرہ رہتا ہے گائی کی دودھ کو دو بھاگوں میں بانٹا گیا ہے یا پھر دوسری نیوں میں بانٹا گیا ہے پہلا ا1 ٹائپ دودھ دوسرا ا2 ٹائپ دودھ ا1 ٹائپ کا دودھ ایوروپین نسل کے گائی جیسے جرسی ایچپ آدھی سے پرابت ہوتا ہے جس سے ا1 بیٹک کے سین نامک تطوہ پائے جاتا ہے جس کی ماترہ ہے وہ ا1 ا2 ٹائپ کے دودھ سے ادھک پائے جاتی ہے یا پھر اتھے ادھک ماترہ میں یہ پائے جاتا ہے اس لیے یہ ہے منوشیے کی لیے ہے وہ بہت ہی حانکارک ہوتا ہے ایون ٹائپ پروٹین سے دودھ کا پاچن مشکل ہوتا ہے تتہہ اسے ڈائپٹیج، اوٹیجم، حد سمدھید بیماریاں ہونے کا خطرہ رہتا ہے بہرتی کسان تتہہ پسو پالک ہے وہ اس کے نقصانوں کے پرتی بلکل بھی جاگ رک نہیں ہے انہیں دودھ کی ادھک ماترہ ہی دکھائی جاتی ہے یا پھر وہ دیکھتے ہیں اس لیے دیش بھر میں بڑی تیجی کے ساتھ گائی کی دیشی نسلیں ختم ہوتی جا رہی ہے ورث دو ہزار بھارہ میں ہوئی پسو گرنک کا انصار اس سے پہلے پانچ برسوں میں دیشی گائی کی جو آوادی ہے وہ 32% تک گراؤٹ درج کی گئی ہے اس کے اندر اور وہیں ویدیشی نسل کی گائیوں کی آوادی میں 37% وردی درج کی گئی ہے جو ایک بہتی بڑا چنتہ کا وشش ہے یدی یہی حال رہا تو اگرے دس برسوں میں بھارت یہ گائی بھی لکت ہو جائے گی پسو بیگینکوں کے انصار یدی دودھ کھا اتبادن ہی بڑھانا ہے تو جیادہ دودھ والی دیشی گائیوں سے ان کا سنکرن کروایا جائے اس میں پنجاب کی سہیوال گزرات کے گر رازتھن کی تھارپار کروے راٹھے گائے پر مک نسلیں ہیں لیکن اپنے پیوروں پر کلاری مارنے والے بھارتی نیتی نیوزگوں کو ویدیشوں میں ہی اچھا دکھائی پڑتی ہے سنا ہے کہ سرکار سنکرن کو مانک بنانے کے لیے قانون بنانے کی سوچ رہی ہے اسے تدکال اسے اجام دینا چاہیے سمیہ آ گیا کہ ہم اپنی پیچھے لی پیڈی کی گلتیوں کو سدھاریں اور اپنی دیشی گائیوں کو بلکت ہونے سے بچائیں اور اسے سانپردائی کے روپ سے نہ دیکھیں دودھ کو عمرت کے سمان سمجھنے والے دیش کا یہ حال نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے ادھیک سے ادھیک ہے وہ دیشی گائیوں کا پالن کریں تو یہ لیے آپ کو ہی جان کریں اچھے لگی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں تاپاسوالے گنٹی کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اسی طرح سے کرسی کے بارے میں نئی نئی جان کریاں ہیں وہ پرابط ہوتی رہے سمیہ دینے کے لیے